کبھی رنج اور غم اور پریشانی میں گرفتار ہو جائے یا کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عامال بتائے ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ علیہ وسلم اس کے لئے آسانی فرمائیں گے فرمائے کہ ایک تو حسبن اللہ و نعم الوکیل اس کو کسرت سے پڑھیں دوسرا لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم لا الہ الا اللہ رب العزیم یہ بار بار پڑھ کر اپنی مصیبت کے دور ہونے کے لئے دعا مانگے کم از کم تین مرتبہ اللہ اللہ ربی لا عشق بھی شیعہ اس کو دھیان جمع کر پڑھیں یعنی اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اسی طرح یا حیو یا قیوم برحمت کا استغریص گرگڑا کر مانگیں اور سجدے میں پڑھ کر یا حیو یا قیوم بھی بار بار کہتا رہیں اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین کسی بھی غم اور مصیبت میں فرمائے کہ اس کو پڑھ کر دعا مانگے اللہ جلے شانو اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے لئے تندانویں دکھ بیماریوں کی دوا ہے جس میں سب سے ہلکی بیماری فکر اور پریشانی ہے ایک حدیث میں استغفار کی فضیلت آئی ہے کہ جو شرح کسرس سے اور پابندی کے ساتھ استغفار کرتا رہے گا اللہ جلے شانو اس کو ہر تنگی اور مصیبت سے رہائی نصیب فرمائیں گے اور اس کو وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا ایک حدیث کا مفہوم ہے اگر کسی بلاء یا خوفناک عمر یا مصیبت کے پیش آنے کا اندیشہ ہو تو اس مذکورہ آیت کا وید جاری رکھیں اس طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی بھی کسی مصیبت سے دوچار ہو جائیں اگر وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہمَّا عَجِرْنِي فِي مصیبتِ وَخْلُفْ لِخَيْرًا مِّنْهَا اس کو پڑھ لے تو اللہ جلے شانو اس کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائیں گے